جہاں آج پرشتہ چار پر جو سیاسی سوچ ہے اس کے خلاف آپ کو دستک دینی ہے پہلے مہاراشر میں اور اس کے بعد دلی میں ودھائکوں کے خرید فروخت کے آروپ سامنے آتے ہیں آروپ اس طریقے کے لگتے ہیں اس کے بعد بیہار سے لکھر گروگرام تک چھاپے ماری چلتی ہے جھارکھنڈ میں کھنن مافیا کھنن جو گھوٹالا ہے اس کے خلاف جب چھاپے ماری شروع ہوتی ہے تو ستہ کے بہت قریبی دو لوگوں کے گھڑ سے ایک اے فورٹی سیون کی برامدگی ہوتی ہے نیتاؤں پر آروپ لگتے ہیں منتریوں پر مکھی منتریوں پر سانسدوں پر لیکن نکلتا کیا ہے راجنیتی میں جب بھی اس طرح کے آروپ لگتے ہیں تو وہ آروپ سے شروع ہوتے ہیں اور آروپ پر ہی جا کر ختم ہو جاتے ہیں ہمیشہ راجنیتی کی بات بھرشتہ چار سے پہلے آ جاتی ہے نیشنل ہرارڈ گھوٹالا آروپ دو ہزار کروڑ کے گھپلے کا جواب بی جے پی سے ڈرتے نہیں ہیں یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب پریشر ڈال کے ہمیں چھپ کر دیں گے ہم چھپ نہیں ہونے والے ہیں جو اس دیش میں نریندر موڈی جی ہمیں شاجی کرنے ہیں لوگ تنتر کے خلاف اس کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے چاہیے کچھ بھی کرنے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا شراب گھوٹالا آروپ 144 کروڑ کے گھپلے کا جواب بی جے پی سے ڈرتے نہیں ہیں ریلوے بھرتی میں زمین گھوٹالا آروپ ریلوے بھرتی کے بدلے کروڑوں کی زمین لے لی گئی جواب بی جے پی سے ڈرتے نہیں ہیں ہم لوگ ڈردے والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ لوگ ڈرائیے گا اور ہم لوگ ڈر جائیں گے ارے ہم لوگ بیہار کے لوگ ہیں دلی میں پیٹھے والے لوگوں کو بیہار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ہم لوگوں کو اگر ڈھمکا کر کے اگر ڈرانے کی کوشش کی جائے گی تو سمجھ جائیے کہ بیہاری جو ہے ڈردے والا نہیں ہے چھاپے ماری کا ڈر اور ڈر کے آگے کی جیت یہ راجنیتی ہے جہاں دلی سے بیہار تک کرپشن کے آروپ پر چھاپے پڑتے ہیں پوچھتانچ ہوتی ہے جن کے ہاں ریٹ پڑتی ہے کہتے ہیں ڈریں گے نہیں لڑیں گے پترکار ہم سے سوال پوچھتے تھے سوال پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیسے ہوا تو ہم نے پترکار بھائیوں کو بولا کان پکڑ کے ہاتھ جور کر کے جیسے مہاراستہ میں کھیلاوا ویسے بیہار میں نہیں ہوا جو جھارکڑ میں دیکھا ان راجوں میں دیکھا مد پردیش میں دیکھا کیا دیکھا ہم لوگ نے مطلب ایک ہی فرمولا ہے بھائی جو ڈرے گا اس کو ڈراؤ اپنے جمائیوں سے اور جو نہیں ڈرے گا اس کو کھڑی دو بیہار میں بیجے پی سے الگ ہو کر اپنی الگ سرکار بنا چکے نتیش کمار مند مند مسکراتے ہوئے تب صدن میں بیٹھے دیکھے آخر بغل میں باتی جے ڈپٹی سی ام تیجسوی دیش میں چھاپا مار راجنیت کے خلاف بیٹنگ جو کرتے دیکھے جہاں وپکچوں کی سرکار ہے یا جہاں جہاں بیجے پی ہارتی ہے یا بیجے پی جس سے جس سے ڈرتی ہے وہاں یہ اپنے تین جمائی آگے کر دیتے ہیں پہلا جمائی سی بی آئی دوسرا جمائی ای ڈی تیسرا جمائی انکم ٹیکس بیار بیار میں وشواس مت حاصل کرنے کے دوران تیجسوی یادو جانچ ایجنسیوں پر یا وشواس تب ظاہر کرتے رضار آئے جب صبح ہی سی بی آئی نے ریلوے بھرتی کے بدلے زمین حاصل کرنے والے گھوٹالے میں آر جی ڈی نیتاؤں خاص کر لالو یادو کے پریوار کے قریبیوں کے ٹھکانوں پر بیار سے ہریانہ تک چھاپے ماری کی سی بی آئی کا چھاپا لالو رابڑی کے بہت قریبی آر جی ڈی کی ایمیل سی سنیل سنگھ کے ٹھکانے پر مارا گیا جنہیں رابڑی دیوی ہر سال راکھی بھی بھانگتی ہیں سنیل سنگھ آر جی ڈی کے کوشا دھکش ہیں پردرشن کاریوں نے تیجسوی کے موہ بولے ماما کے گھر سی بی آئی کے چھاپے کا ویروت کیا دوسری چھاپے ماری آر جی ڈی کے راجی سبہ سانسد رہے اشفاک کریم کیا ہوئی کٹیہار میڈکل کالیج کے یہ چیئرمن رہ چکے ہیں سی بی آئی نے چھاپا آر جی ڈی سے راجی سبہ سانسد پیاز احمد کے ٹھکانے پر بھی مارا ہے جو مدھوانی میڈکل کالیج کے نام سے اسپتال چڑھاتے ہیں سی بی آئی نے چھاپا لالو پریوار کے قریبی سبود رائے کے ہمارا جو آر جی ڈی کے ایم ایل سی دہ چکے ہیں جسے ویدان سبہ میں کھڑے ہو کر تیجسوی نے بی جی پی کی چھاپے مار پولیٹکس بتایا بہاشپا کے ساتھ رہیے گا ہاتھ ملا لیجیے گا تو راجہ ہری شندر بن جاؤ گے اور ہاتھ نہیں ملایے گا تو بھرشت اچاری کریمیڈل ریپیسٹ اور پیچھے ایڈی سی بی آئی انکر ٹیکس کو لگا دیا جائے گا سی بی آئی نے چھاپا گرگرام میں بھی ڈالا جہاں آر اوپ ہے کہ ریلوے میں بھرتی کے بعد میں زمین گھوٹالے سے ملے پیسے سے ہی یہ مال تیار ہو رہا ہے اس جگہ آج تک سمواد داتا ہیمانشو مشرا بھی موجود ہیں سی بی آئی کی ٹیم یہاں سیکٹر 71 جو انڈر سنسٹرکشن مال ہے وہاں سے واپس نکر لہی ہے دو گاریوں میں سی بی آئی کی ٹیم پہنچی تھی ایک گاری پہلے دکھتے کی عورت یہ دوسری گاری ہے یہاں سے سی بی آئی کی ٹیم واپس جا رہی ہے چلایا گیا کہ بھائی تیجشوی کا مال ہے گرگرام میں سیکٹر 71 میں بڑی اچھی بات خوب چھاپا ماری مال سے ہلیے ہی مت کہیں مت جائیے دن رات وہیں سوئیے لیکن کم سے کم جو دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی ہے دربھاگ دیکھ رہی جیے کیسا جانچ کر رہی ہے جو میرا ہے ہی نہیں جبرم جو ہے میرا نام لیا جا رہا ہے مال کا کیا نام ہے آربان کیو پروڈیکٹ کا نام ہے آربان کیو ہم پتہ کروا ہے بھائی کہ بھائی کمپنی کا ڈیٹیل نکالو یہ سمال کا ڈیٹیل نکالو تو جب ڈیٹیل نکلا تو پتہ چلا یہ ایک ڈائریکٹر ہے اس میں کرشن کمار کر کے جو کی آپ کے بھیوانی حریانہ کے رہنے والے ہیں یہ اس میں ڈیریکٹر ہے اور ہم تو مقاعدہ پوری کمپنیوں کا کمپنی کا ڈیٹیل لے کے آئے ہیں اس کیس کو جان لیجے ماملہ 2004 سے 2009 کے بیچ کا لالو یادو یو پی او ون میں ریل منتری تھے آر اوپ لالو کے ریل منتری رہتے ریلوے میں ناوکری دلانے کے بدلے رشوت میں زمین لینے کا سی بی آئی کا دعوی یہ بھی کہ ریلوے کے گروپ ڈی میں 12 لوگوں کی بھرتی کے بدلے سات پلوٹ لالو یادو کے پریوار نے لیے آر اوپ یہ رہا بیدھا ویگیاپن نکالے ممبئی جبلپور کولکاتا جائپور ہاجیپور میں ریلوے میں بھرتی کرائی گئی زمین لے لی گئی سی بی آئی کا دعوی یہ بھی کہ لالو یادو کے پریوار نے بیہار میں 1 لاکھ سکوار فیٹ سے زیادہ زمین محض 26 لاکھ روپے میں اسی بھرتی کے ساتھ حاصل کری ہے یعنی کم سے کم 18 سال پرانے بھرشتا چار کے ماملے میں اب ریڈ اور راجنیتی دونوں چل رہی اب کیوں دستک دینا ضروری ہے آپ کا اس کے لیے دو بیان سنیے کیاریکٹر جو ہم لوگوں خراب کیا گیا دو ہزار سترہ میں بھی ہم پہ مقدمہ ہوا وہ تب کی بات ہے جب میرا موچ نہیں تھا اس مقدمے میں کیا ہوا بھائی کیا ہوا کیا نکلا کچھ تو بتائیے اور ایک نیا چیز آپ پھر لے کر کے آگیا ہے اب یہ آئی آر سٹی سی کا ماملہ نوکری زمین کا ماملہ آپ تک گھول گئے کیا دیش کے پہلے ریل منطری لالو جی ہے جو دیلوے کو گھاٹے کی ریل کو مناسہ کے ریل میں بدلنے کا کام کی ہے نبی ہزار کروڑ کا منافع لالو جی نے دیا ہاورڈ سے لکھے انسی آر تک یونیورسٹیز کے لوگ جو پرمک یونیورسٹیز وہ لوگ جانا گیا آج دیکھئے کیا ہو رہا دیش میں کتنا نیائے کر رہے ہیں یہ لوگ کہ بھائیہ جو ریلوے کو گھاٹے کی ریلوے کو جو منافع میں دے گا اس پہ مقدمہ ہو رہا ہے آج جو ریلوے کو بیچ دے گا دیش کے سمپتی کو بیچ دے گا اس پہ کچھ نہیں ہو رہا لالو پریوار پر یہ ان کے نزدیکی لوگوں پر کوئی سی بی آئی کا پہلا چھپا ہے کیا جب لالو جی مکہ منتری تھے اس سمیں بھی سی بی آئی کا چھپا پڑا ان کے ہاں ان کو اسطیفہ دینا پڑا ان کو جیل جانا پڑا کندر میں کس کی سرکار تھی کوئی بی جی پی کی سرکار تو تھی نہیں تو جب پہلی بار جیل گئے اس میں نہ کندر بی جی پی کی سرکار تھی اور پانچ ماملوں میں سجا یافتہ ہیں تو نہ منموہن سنگھ بچا پائے نہ دیو گوڑا بچا پائے تو اتنے گمبیر آروپ تھے کہ کوٹ نے بھی اپنے آپ کو نردوس پرمانت نہیں کر پائے ان کو سجا ہو گئی دستک دے کر آپ کو یہ سوال پوچھنا ضروری ہے آخر کب تک بھشتا چار کے ماملوں میں صرف راج نیتی ہوتی رہے گی کرپشن کی کیس پر کیوں نہیں تی سمائے میں کاروائی ہو پاتی ہے 18 سال پرانے کرپشن میں پہلے کیا صرف سیاست کے نام پر جانج کو لٹکایا جاتا رہا کیا اب تی سمائے میں کرپشن کے ماملوں کی جانج پوری ہو پائے گی یا پھر 18 سال پرانے ماملے میں آگے بھی کچھ سال تک صرف شاپے اور سیاست ہوتی رہے پٹنا سے سجید کمار جا روحید سنگھ گرگرام سے ہمانش مشتہ کے ساتھ مونیش پانڈ دلی آج تک